بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نظم ہے یہ نظم ہے صبح کی آمد پر یعنی صبح کی آمد آمد یعنی آنا تو صبح جب ہوتی ہے تو کیا کیا رونک ہوتا ہے کس طرح کی چہل پہل ہوتی ہے تو اسی چیز کو نظمے میں بیان کیا ہے اس نظمے کو لکھنے والے مولوی محمد اسماعیل ہے تو دیکھئے صبح کی آمد میں آنے کے دن کے خبر لا رہی ہوں میں آنے کے دن کی خبر لا رہی ہوں صبح یہ کہہ رہی ہے کہ میں آنے کے دن کی خبر لا رہی ہوں یعنی صبح دن کی خبر لاتی ہے یعنی دن ہوتا ہے اجالہ زمانے میں پھیلا رہی ہوں اجالہ زمانے میں پھیلا رہی ہوں بہار اپنی مشرق میں دکھلا رہی ہوں بہار یعنی رونک بہار اپنی مشرق میں دکھلا رہی ہوں پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں میں سب کار بہوار کے ساتھ آئی میں سب کار بہوار کار بہوار یعنی کاروبار تجارت کام کاج میں سب کار بہوار کے ساتھ آئی میں رفتار گفتار کے ساتھ آئی رفتار تیزی کے ساتھ گفتار یعنی بادچیت میں رفتار گفتار کے ساتھ آئی میں باجوں کی جھمکار کے ساتھ آئی میں باجوں کی جھمکار کے ساتھ آئی میں چڑیوں کی چہکار کے ساتھ آئی اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں آزان پر آزان مرغ دینے لگا ہے آزان پر آزان مرغ دینے لگا ہے خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے درختوں کے اوپر عجب چہ چہا ہے یہ کس طریقے صبح کے وقت مرغے بھی آزان بار بار دیتے ہیں کہ صبح ہو گئی اور جانور بھی ہر کوئی خوشی سے بولتا ہے درختوں پر پرندے بھی چہ چہاتے ہیں کہ صبح ہو گئی تو صبح آنے کی خوشکبری ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے کہ سہانا ہے وقت اور تھنڈی ہوا ہے سہانا ہے وقت اور تھنڈی ہوا ہے اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی ادھر سے ادھر اڑھ کے ہیں آتی جاتی ادھر سے ادھر اڑھ کے ہیں آتی جاتی دھوموں کو ہلاتی پروں کو پھولاتی میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی آمد آمد یعنی آنے کی اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں جو توتوں نے باغوں میں ٹینٹی مچائی تو بلبل بھی گلشن میں ہے چہ چہائی اور اونچی منڈیروں پہ شامہ بھی گائی اور اونچی منڈیروں پر منڈیروں یعنی ہر اونچی چیز دیواروں پر کھیتوں پر کیاریوں پر شامہ ایک پرندہ ہے اور اونچی منڈیروں پر شامہ بھی گائی میں سو سو طرح دے رہا ہوں دوہائی دوہائی یعنی آیت میں حامی بچاؤ میں فریاد میں سو سو طرح دے رہا ہوں دوہائی اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں ہر ایک باغ کو میں نے مہکا دیا ہے ہر ایک باغ کو میں نے مہکا دیا ہے نسیم اور سبا کو لہکا دیا ہے یہ ہوا ہے صبح وقت کی ہوا چمن سرخ پھولوں سے دہکا دیا ہے چمن سرخ پھولوں سے دہکا دیا ہے اٹھو سونے نے تم کو بہکا دیا ہے اٹھو سونے نے تم کو بہکا دیا ہے اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں ہوئی مجھ سے رونک پہاڑ اور بن میں ہوئی مجھ سے رونک پہاڑ اور بن میں ہر ایک ملک میں دیس میں اور وطن میں کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں بجھاتی چلی شما کو انجمن میں اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں جو اس وقت جنگل کی بوٹی جڑی ہے جو اس وقت جنگل کی بوٹی جڑی ہے یعنی جڑی بوٹی سو وہ ہار موتی کا پہنے کھڑی ہے کہ پچھلے کی تھنڈک سے شبنم پڑی ہے کہ پچھلے کی تھنڈک سے شبنم پڑی ہے شبنم صبح کے وقت جو اوپر سے جو اوس گرتی ہے اسی کو شبنم کہتے ہیں اجب یہ سما ہے اجب یہ گھڑی ہے اجب یہ سما ہے اجب یہ گھڑی ہے سما یعنی وقت محول اجب یہ سما ہے اجب یہ گھڑی ہے اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں ہرن چوک اٹھے چوکڑی بھر رہے ہیں کلیلیں یعنی سستا رہے ہیں ندی کے کنارے پہ کچھ چر رہے ہیں ندی کے کنارے پہ پچھ چر رہے ہیں غرض میرے جلوے پہ سب مر رہے ہیں اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں میں تاروں کی چھاؤں میں پہنچی یہاں تک زمین سے ہے جلوہ میرا آسمان تک مجھے پاؤگے دیکھتے ہو جہاں تک کروگے بھلا کاہلی تم کہاں تک اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں پجاری کو مندر میں میں نے جگایا مؤزن کو مسجد میں میں نے اٹھایا بھٹکتے مسافر کو رستہ بتایا اندھیرہ گھٹایا اجالہ بڑھایا اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں لدے قافلوں کے بھی منزل سے ڈیرے لدے قافلوں کے بھی منزل سے ڈیرے کسانوں کے حلچل پڑے موہ اندھیرے چلے جال کندے پر لے کر مچھے رے دلدر ہوئے دور آنے سے میرے دلدر کہتے ہیں غریبی مفلسی کو دلدر ہوئے دور آنے سے میرے اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں بگل اور تمبور سنکھ اور نوبت بگل اور تمبور سنکھ اور نوبت بگل اب ایک موسیقی کا ایک سامان ہے تمبور سنکھ اور نوبت یہ سنکھ جو ہے تمبور ہے سنکھ یہ باجے باجے کے طرح ہوتا ہے نوبت یہ ڈھول وغیرہ یہ سب موسیقی کا سامان ہے بگل اور تمبور سنکھ اور نوبت بجانے لگے اپنی اپنی سبھی گت گت یعنی گیت گانے بجانے لگے اپنی اپنی سبھی گت چلی توپ بھی دن سے حضرت سلامت چلی توپ بھی دن سے حضرت سلامت نہیں خوب غفلت نہیں خوب غفلت یعنی غفلت اچھی نہیں نہیں خوب غفلت اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو خدا کو کرو یاد اور موہ سے بولو خدا کو کرو یاد اور موہ سے بولو بس اب خیر ہے اٹھ کے موہ ہاتھ دھولو اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں بڑی دھوم سے آئی میری سواری بڑی دھوم سے آئی میری سواری جہاں میں ہوا اب میرا حکم جاری ستارے چھپے رات اندھیری ستارے چھپے رات اندھیری سدھاری سدھاری یعنی رخصت ہوئی ستارے چھپے رات اندھیری سدھاری دکھائی دیئے باغ اور کھیت کیاری اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں میں پورب سے پچھم پہ کرتی ہوں دھاوا میں پورب سے پچھم پہ کرتی ہوں دھاوا یعنی پورب سے یہ سورج نکلتا ہے سورج نکلتا تب ہی سوا ہوتی ہے تو اسی بات کو زمین کے کڑے پر لگاتی ہوں کوا کہتے ہیں گھوڑے کے چکر لگانے کو میں تے کر کے آئی ہوں چین اور جاوا میں تے کر کے آئی ہوں چین اور جاوا جاوا کہتے ہیں راستہ کو چین یعنی سکون میں تے کر کے آئی ہوں چین اور جاوا نہیں کہتی تم سے کچھ اس کے علاوہ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں